لالو پرساد یادف کو سزا دیے جانے پر جن ادھیکاری موڑچا کے ادھیاکشی پپو یادف نے دکھ جتایا یادف نے کہا کہ لالو یادف کے ساتھ کئی ماملوں میں زادتی ہوئی ہے سب سے دکھت پہلو یہ ہے کہ پریوار بھی لالو یادف کے ساتھ کھڑا نہیں ہے جنتنتر ٹی وی سے یادف نے کہا کہ لالو چی کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کو راحت ملنی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے لالو پرساد یادف کو راحت ضرور ملے گی لالو یادو کو پاس سال کی سزا اور ساٹھ لکھ کا جرمانہ ہوا ہے اس پر بات چک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن ادھیکار موڑچا کے پرمک پپو یادو جی لالو پرساد یادو کو ایک بار پھر سے سزا ہوئی ہے سب سے پہلے اس پر آپ کی پرتی آپ دیکھیں کانون اپنے طریقے سے اپنے اینے سے اپنے چیزوں کو دیکھتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہی طرح کی پرستیتیاں ایک ہی طرح کی سرکمٹانسے وہ بھی ایک ہی طرح کا بخمنتری بھی ایک فائل بھی ایک اور الگ الگ کو ساگر الگ الگ جھیلا گھوٹالے تو اس دیش کے خون میں ہے نس میں چھوڑی کرنے کی پرورتی تو لگ بھگ لوگوں کی ہے لالو یادو نے چھوڑی کی یا نہیں کی کیا بھول تھی کسی اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت پرورتی کے کارن چھوڑی کی ہو لیکن گھوٹالا گھوٹالا گھوٹالے تو کوئی سیکھتے کہاں کوئی اب ممتہ بنر جی سے کوئی بیجے پی میں آ جائے تو مہاتمو گاندی ہو جائے سبحان بوس آ جائے گھوٹالے باز نہیں ہے جید پابار جی بیجے پی مان گئے تھے تو اس کے پہلے کافی گالی دیتے تھے پھر کیس ختم ہو گئی اس طریقے سے جو مہاں کے مکمنتری ہیں ابھی آندھرا کے تیلنگنا کے مکمنتری گھوٹالے باز ہو گئے چننی گھوٹالے باز ہو جائیں گے جو بیجے پی بیجے پی سوارا نر کون ہے اتنے پیسے پارٹی لاتی کانا ہے لگ بھگ لوگ پارٹی چلانے کے لیے چور کو سپورٹ کرتے ہیں اور چوری کا پیسہ لیتے ہیں لالو یادہ اکیلے تو ہوں گے نہیں لیکن جو سماجی ادھار ان کا رہا ہے جو راجنیتک سنگھر انہوں نے کیا ہے جو عمر ہے جو بیماریاں ہیں وہ یہ وقت اور ایک ہی طرح کے پرستیتیوں دھارا کے اس میں لالو یادہ بھی کوئی بار بار سجا ہونا مجھے سمجھ سے باہر ہے اور سٹھ ساٹھ لاکھ روپیہ جرمانا تو پانچ سال مجھے لگتا ہے بیل فائل کرنے پر بیل مل جائے گی ہائی کوٹ سے بیل مل جائے گی جو میں سمجھتا ہوں دیکھا جائے اس پورے ماملے میں تیجسوی یادہوں نے بھی یہی آروپ لگایا ہے کہ اگر لالو پرساد یادہوں نے بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا ہوتا تو وہ ہریشن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی پارٹی کی استھیتیاں ہی ہے کوئی لالو یادہ بھی کی بات نہیں ہے نا میں تو ممتہ بنر جی کی بات کر رہا ہوں عجید پابار کی بات کر رہا ہوں میں سب کی سب نے سب تنگ ہوئے ہیں چرنیاں بھی تنگ ہوئے ہیں اس میں لالو یادہ بھی کی بات نہیں ہے جو لوگ ایسا بولتے ہیں ہوں تو سہید بڑھنا چاہتے رہتے ہیں ہمیشہ سہید بن کر ہر چیزوں کو پولٹیکل یونٹس کرنا مجھ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے چیزوں کا بھی آپ سینٹیمنٹل استعمال کر ہو جب جب لالو یادہ بھی لہتا بھی لوگ پڑی بار کہیں نظر نہیں آتا ہے اور ان سے سیکھتے بھی نہیں ہیں اور ایسا جاندی ہوتا ہاں تو ان پر انہیں ان کے پورے پریبار پر کئی ایڈی کے کیس ہیں تو پیس کئی کیسوں میں تو ان کو چیزیں لوٹا دی گئی سمپتی لوٹا دیا گیا اور دو سالوں سے کیس بند ہے رکے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے کہ آپ سمجھتا ہوگیا اس لئے رکے ہوئے ہیں لالو یادہ بھی کا سرکمٹانس ہے بلکل ڈیفرینٹ ہے اور اس میں ان کے پریبار کے لوگوں کی دلچسپک کتنی ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہوں پرچھائی کی طرح جس بکت جو عمر ہے جو بیماری ہے اس کو پولٹیکل ڈیفنٹس کی طرح لینا اور آگے بھی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پریبار کو بہت نزدیک رہتے ہوگا مد دینے کے لئے شکریہ تو آپ سن رہے تھے پپو یادہ جی کو جن کا سابطور پر کہنا ہے کہ گھوٹالے تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کو ریایت اور رہت ضرور ملنا چاہیے حالانکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کوٹ میں جب اس پورے ماملے کو لے کر چناؤتی دی جائے گے تو ہائی کوٹ کیا کچھ رکھ اکتیار کرتا ہے کامرہ پرسین کامل کے ساتھ مامتا چترویدی جنتنتر ٹی وی ڈلے خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کیچے جنتنتر ٹی وی اپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور اپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لیے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں